کافی ٹیم ہوگی احسان توت کے اندین دوار ہائی انشاءاللہ فان نرانی خطاب فریل سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تھوڑا نزدیک نزدیک آجب ہے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علامن لا نبی عبادہ اما بادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي جَاعَا بِسْتِكِ بِسَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ عَلَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاک باوازِ بُلَمْ محزز سامی کرام مجھ سے پہلے استاد العلماء فاضلِ اجل عالمِ اکمل حضرت اللہ مولانا علام محمد صاحب دامت برقاتہ مولالیہ کا خطاب آپ سمات فرما چکے بس میں پائیوں کی محبت کی بنا پر حضور کی سناخانی کے لیے چند میں آپ کے لوں گا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مجزور و مقبول فرمائے سامین اکرام جو آیت میں نے پڑی ہے اس میں میں نے رب کا فرمان جی ہے وَاللَّذِي جَا بِسْسِدْ اور وہ جو سچ لے کر آیا وَسَدَّقَ بِهِ اور جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی اُلَائِقَ هُمُ الْمُتَّقُون یہی لوگ تقویٰ والے ہیں یہی متقی ہیں اب دو ذاتوں کا ذکر ہے ایک ہے سچ لانے والے دوسری ہے سچ کی تصدیق کرنے والے سچ لانے والے سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والے سے مراد سچ کی تصدیق کی اکبر کی ذات ہے حضور کے جارِ غار ابو بکرِ سچ کی عظمت شان اور مقام کو اس مقام پہ بیان کیا گیا اور ابو بکرِ سچ کی عظمت کا شان کا اندازہ اس باز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن سرکار کی مارگاہ میں حضرتِ ابو بکرِ سچ کی تصشیف فرما ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے تین چیزوں سے محبت ہے تین چیزوں سے پیار ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے خوشبو سے محبت ہے کیونکہ اس سے انسان کے اندر نفاست آتی ہے اس سے انسان کے اندر نظافت آتی ہے مجھے خوشبو سے محبت ہے دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا نیک خاتون مجھے نیک عورت سے محبت ہے کیونکہ بچے کی تربیت میں بنیادی کردار ماں کا ہوتا ہے اگر ماں نیک ہوگی ماں آبدہ ہوگی ماں زاہدہ ہوگی ماں صاحبِ تقویٰ ہوگی تو بیتا خاجہ کمر الدین شالبی جیسا پیدا ہوگا بیتا حضرتِ سلطانِ باہو جیسا پیدا ہوگا بیتا خطب الدین بختیار کاکی جیسا ہوگا بیتا مہین الدین اجویری جیسا ہوگا اگر ماں آبدہ ہو اور اسلامی تاریخ میں ایسی ماں گزری ہیں حضرتِ خاجہ خطب الدین بختیار کاکی آپ کی عمر چار سال چار ماہ اور چار دن ہے آپ کو درس میں لائے گیا مکتب میں لائے گیا رس میں بسم اللہ ہے آج آپ پہلی دفعہ درس میں آئیں آپ کی پڑھائی کا آغاز ہو رہا ہے استاد نے سامنے بٹھایا اور فرمایا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب استاد نے اتنا کہا حضرتِ خاجہ خطب الدین بختیار کاکی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا پہلا سے پہرا پڑھ گئے دوسرا پڑھ گئے استاد حیران رشتے دار حیران کہ بچے کی عمر چار سال ہے پہلی مرتبہ درس میں آیا ہے پہلی مرتبہ پڑھنے آیا ہے اور یہ کر کیا رہا ہے قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے پندرہ سپارے پڑھ کر حضرتِ خاجہ خطب الدین بختیار کاکی خاموش ہو گئے تو استاد نے کہا بیٹے قرآن کے صرف پندرہ سپارے تو نہیں ہیں قرآن کے پندرہ سپارے اور بھی ہیں تیس پارے ہیں تم رک کیوں گئے آپ نے عرض کیا استادی میری ماں کو قرآن کے پندرہ سپارے یاد تھے جب وہ چکی پیسا کرتی تھی اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی جب مکھن نکالا کرتی تھی اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی گھر کا کوئی اور کام کرتی اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی یہ پندرہ سپارے ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آیا ہوں اگر قطب الدین کی ماں کو سارا قرآن یاد ہوتا قطب الدین سارا قرآن یاد کر کے آتا یہی وہ ماں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا وہ ماں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا خضرت بابا فرید گنجے شکر چھوٹے بچے ہیں ایک دن محلے کی عورتیں اکٹی ہو کر بابا فرید کی ماں کے پاس آگئے کہنے لگی فرید کی ماں بات کیا ہے وجہ کیا ہے بچے ہمارے بھی ہیں بچہ تیرا فرید بھی ہیں عمریں بھی ایک جتنی ہیں رہنے سہنے کے انداز بھی ایک جیسے ہیں محلہ اور شہر بھی ایک ہی ہے ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں کھیلتے ہیں کوتے ہیں تیرا فرید گھر سے نکلتا ہے اللہ کا قرآن پڑ پڑ تیرا فرید گھر سے نکلتا ہے مصطفیٰ پر قرود پڑتا ہے وجہ کیا ہے حضرت بابا فرید کی ماں نے جواب دیا اس میں نراکمال فرید ہی کا نہیں اس میں میرا حصہ بھی شامل ہے جب بھی میں فرید کو دودھ پلانے کا ارادہ کرتی ہوں پہلے وضو کرتی ہوں پھر دودھ پلاتی ہوں اگر ماں اس قدر نیک ہوگی کہ فرید کو دودھ پلانے کے لیے پہلے وضو کرے تو بیٹے نے خود کو لگتا بھی ہونا ہے بیٹے نے اس وقام کا مالک ہونا ہے کہ جو اس کے در سے گزر جائے گا اس کو جنتی بنا دیا جائے گا جو آپ کے دروازے سے گزر گیا جنت کی نوید اس کو سنا دی گئی اگر ماں ساری رات نیٹ پہ بیٹھے ساری رات فیس بک چلائے ساری رات فیل میں دیکھے بیٹا یدودہ شکرد پیدا ہوگا بیٹا یا چور پیدا ہوگا بیٹا یا شرابی پیدا ہوگا بیٹا زانی پیدا ہوگا اگر ماں صبح اٹھے نہ اس کو نماز یاد ہے نہ اس کو کلمہ یاد ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ اس نے مو دھویا اٹھ کے ناشتہ پکانا شروع کر دیا بچوں کو کھلایا شہر کو کھلایا جب گھر میں اتنی بدبختی ہو تو بیٹے نے کہاں لائک بننا ہے بیٹے نے کہاں دیندار بننا ہے اس لیے جن گھروں میں خواتین شریعت کی پابندی کرتی ہیں جن گھروں میں عورتیں نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں جن گھروں میں عورتیں سومو سرات کی پابند ہوتی ہیں ان کی اولادیں بھی نیک پیدا ہوتی ہیں اولادیں بھی متقی بن جاتی ہیں کیونکہ بچہ ماں باپ کو دیر کے اثر پڑھتا ہے اگر باپ سارا دن بٹیروں کی باتیں کرے سارا دن کتوں کی لڑائی کی باتیں کرے اور بچوں کو اپنی ظلم و بربریت کے واقعات سنائے تو بیٹے نے کب سالح اور متقی بننا ہے اس لیے بنیادی کردار ماں کا ہوتا ہے سرکار نے فرمایا مجھے نیک خاتون سے محبت ہے اور تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا قررت و اینی فی صلاح میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میری آنکھوں حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے ملاد کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ محفل کریں لنگر کھائیں باز سنیں گھر چلے جائیں نئی ملاد کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح اللہ کے نبی نے گزارنے کو جس طرح رب کے رسول نے گزارنے کو آپ محفل میں آئے ہیں نیکی کا کام ہے جتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمایا اللہ آپ کو عجر جر دے گا حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت وسیح ہو گئی لیکن اگر نہ آتے تو کوئی گناہ نہیں تھا اگر نہ آتے تو کوئی گناہ نہیں تھا عمر مستحب ہے لیکن ایک نماز چھوڑے میں اسی ہزار سال دوزہ کی آگ میں جلنا پڑے گا ہماری مسجدیں بیران ہیں کسی مسجد میں ایک نمازی ہوتا ہے کسی میں دو ہوتا ہے کسی میں چار ہو جاتے ہیں اور کئی کئی مسجدیں ایسی ہیں جن میں اعزان دینے والا صرف ایک امام ہی ہوتا ہے اعزان دینے کہ وہ خود نماز پڑھ لیں محلے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا کوئی نہیں تو میرے نبی نے ایسی لیے فرمایا تھا قررہ تو اینی فسرات میری آنکھوں کے تھنڈک نماز ہے کہ اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نماز بقائدگی کے ساتھ پڑھا حضرت ابوبغر صدیق حاضر ہے ارض کرتے ہیں آقا مجھے بھی تین چیزوں کے ساتھ محبت ہے حضور نے فرمایا صدیق تجھے کن تین چیزوں کے ساتھ محبت ہے کہتے ہیں آقا پہلی چیز ان نظر و الہ وجہ تیرا چہرہ ہو سبی کی نگاہ بس ہر وقت تجھے تکتا رہوں مجھے اس کے ساتھ محبت ہے اور میرے آقا کا چہرہ جس نے ایک مرتبہ حالت ایمان میں دیکھ لیا حضور کے چہرے کو کلمہ پڑھ کر ایک مرتبہ دیکھ لیا میرے نبی نے فرمایا دوزخ کی آت اس کے قریب میں اس نے دوزخ میں نہیں جلنا تو صدیق کہتے ہیں آقا ہر وقت آپ کے چہرے کو تکتے رہنا مجھے اس کے ساتھ محبت ہے دوسرا عرض کرتے ہیں آقا میری بیٹی عائشہ کا آپ کے نکاح میں ہونا مجھے اس کے ساتھ ہوگا اور سرکار کی یہ واحد زوجہ متحرہ ہیں صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق جن کا نکاح وہی الہی کے ذریعے کیا گیا آدم فاضلہ عابدہ زاہدہ سرکار کے وسال کے بعد اگر صحابہ کو بوشکل پیش آتی صحابہ کسی مسئلے میں اُلَج جاتے تو اس مسئلے کے حل کے لیے ستیقہ کائنات کا دروازہ کھڑایا کرتے ہیں اُم المومنین حضرتِ عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے اللہ اُلَج ایک مرتبہ قاد پڑ گئے مدینے میں صحابہ بارشے رکھ گئی زمینے بیران ہونے لگ گئی صحابہ اکٹے ہو کر امی عائشہ کے پاس آ گئے کہ امی جان بارش نہیں ہو رہی کیا کیا جائے اب شریف مسئلہ تو یہ ہے کہ بارشے نو تو نبازِ استسکاہ کی پڑی جائے دعائیں مانگی جائے صدقہ خیرات کیا جائے توبہ کی جائے مسئلہ تو صحابہ بھی یہ جانتے تھے لیکن آئے صدقہ کائنات کے در پہ کہ امی جان بارشے نہیں ہو رہی ہم کیا کریں قربان میں مومنوں کی ماہ پر قربان صدقہ کائنات پر آپ نے فرمایا آسمان پیاسا ہے مدتے ہوئی اس نے مصطفیٰ کی قبرِ انور کا دیدار نہیں کیا حضور کا جو مبارک حجرہ ہے اس کی چھت میں سراخ کر دو آسمان کی نگاہ مصطفیٰ کی قبر پہ پڑے گی رب فوراً بارش عطا فرمائے گا کسی صحابی نے انکار نہیں کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ امی جان بھلا قبروں کے ذریعے بھی بارشے برسا کرتی ہیں نہیں جانتے تھے کہ یہ قبر کس کی ہے یہ قبر تو وہ ہے کہ جس قبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس قبرِ عبر میں اللہ کا نبی آرام فرما ہے وہ قبر عرشِ الہی سے بھی افضل ہے کیونکہ اس میں مصطفیٰ آرام فرما ہے تو سرکار کے حجرہ مبارک کی چھت میں سراخ کیا گیا نگاہِ آسمان نے حضور کی قبرِ انور کا دیدار کیا اللہ نے فوراً بارش عطا فرما فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی تو صدیقہِ کائنات کی بارگاہ میں صحابہ حاضری دیا کرتے تھے تو عرض کرتے ہیں آقا میری بیٹی آئیشہ کا آپ کے نکاح میں ہونا مجھے اس کے ساتھ محبت ہے اور تیسری چیز کہتے ہیں آقا میرا سارا مال تیرے قدموں پہ قربان ہو جائے سب کچھ تیرے نام پہ لٹا دینا تیرے نام پہ بار دینا مجھے اس کے ساتھ محبت ہے اس لیے تو میرے نبی نے ایک دن اعلان کیا حضور نے فرمایا مال اہدن اندنا یدن اللہ وقت کا مہنا ہو جس نے دنیا میں میرے ساتھ کوئی نیکی کی تھی کوئی احسان کیا تھا حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیئے میں رب کی بارگاہ ہمیں اس حال میں جاؤں گا کہ میں نے کسی کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دینا دنیا میں میں سب کے احسانات کے بدلے چکا چکا لیکن حضور نے فرمایا میرے صدی کے احسانات کتنے ہیں میرے صدی کی نیکیوں اتنی ہیں کہ میں صدی کے احسانات کے بدلے دنیا میں نہیں دے سکا کل کے احمد کے دن میرا رب صدی کے احسانات کے بدلے اطافہ حضور نے فرمایا ماں نفع دی مال احضر قکرو ماں نفع دی مال ابی بکر حضور نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا سرکار نے جب یہ اعلان فرمایا دیا حضرت سبی کے اکپر کھڑے ہو گئے پھوٹ پھوٹ کے رونے شروع کر دیا آقا میرا مال ہے کہاں میری جان بھی میرا مال بھی میری اولاد بھی تیرے قدموں پہ قربان ہے آقا بس تو اگر قبول کر لے تو تیری کرم نمازی ہے ورنہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی حسانہ آقا تیری غلامی کے سچے صدیب کو یہ مقام ملا ورنہ میرا تو دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں میری مال میرا مال بھی میری جان بھی میری اولاد بھی آقا تیرے قدموں پہ قربان ہے اس لیے سرکار نے فرمایا لا یم بغیر قومن بھی ہم ابو بکر اینج امہم غیرہو کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کی امامت اس کی سیادت اس کی قیادت میرے بعد ابو بکر ہی کر سکتا ہے کسی اور کو یہ جائز ہی نہیں کہ مومن قوم کی امامت کرے اور ابو بکر بھی موجود ہو سرکار تشریف فرما ہے ایک اورہ پر آگئی اس نے حضور کی بارگاہ ہمیں مسائل پوچھے جب وہ جانے لگے تو اس نے حضور کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ ہمیں آتی رہوں گی مسئلیں پوچھنے کے لیے آقا اگر میں دوبارہ آؤں دور سے آئی گے لمبا سفر کر کے آؤں گی سہی مدد سالوں بعد آؤں گی آقا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس آؤں حضور آپ موجود نہ ہوں میں کس کے پاس آؤں میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے نپائے تو میرے صدیق کے پاس چلے جانا میرے صدیق کے پاس چلے جانا صدیق سے بس نے پوچھنے نہ سرکار جب بیماری میں ہیں اور حضور کی آخری بیماری تھی سرکار اپنی وفاد کے اشارے دے چکے تھے حضور نے ایک دن اعلان کیا سرکار نے فرمایا اس رب کی کائنات میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رب کے پاس آنا چاہے اس کی مرضی دنیا میں رہنا چاہے اس کی مرضی حضور نے فرمایا اس بندے نے رب کے پاس جانا پسند کر دیا وہ رب کے پاس جائے گا سرکار نے جب اعلان کیا حضرت ابوبغر صدیق روپڑے پھوٹ پھوٹ کے روئے مسجد میں صحابہ نے پوچھا کہ صدیق حضور نے تو بات کسی کے بندے کی تھی کہ کوئی ایک بندہ ہے اس کو رب نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہے اس کی مرضی رب کے پاس آئے اس کی مرضی تم نے رونا کیوں شروع کر دیا حضرت ابوبغر صدیق نے فرمایا اشاروں کو سمجھو اس قائلات میں اور کون ہو سکتا ہے جسے اختیار دیا جائے آمنہ کے لال کے علاوہ کس کا وقام اتنا ہے کہ جسے رب اختیار دے دنیا میں رہے اس کی مرضی رب کے پاس آئے اس کی مرضی آپ نے فرمایا سرکار اپنی وفات کا اشارہ دے جو حضور قلیل ہوئے سرکار نے فرمایا مروع ابا بکر فلیو صلی بن ناس ابوبغر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ہے مسلح سبھال لے امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بڑے دھرم دل کے مالک ہیں یا رسول اللہ آپ کے مسلح پہ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کس کا مسلح ہے یا رسول اللہ میرے باپ کی محبتیں کب گوارہ کرے گی کہ وہ آپ کے مسلح پہ کھڑا ہو آقا کسی اور کو حکم فرما دے میرے نبی نے پھر فرمایا مروع ابا بکر فلیو صلی بن ناس ابوبغر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے امی عائشہ نے پھر عرض کیا حضور نے فرمایا میں نے کہہ دیا ہے مروع ابا بکر فلیو صلی بن ناس ابوبغر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو میرے نبی نے اپنی حیاتِ ظاہری میں ابوبغر صدیق کی امامت کا ابوبغر صدیق کی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا یہ ہے ابوبغر صدیق کی عظمت یہ ہے ابوبغر صدیق کا بقام اور سرکار کے ساتھ ابوبغر کی محبت کا عالم کیا ہے عشق اور عقیدت کا عالم کیا ہے جب صدیق کا آخری وقت آیا وسیعت کرتے ہیں امام راضی نے نکل کیا ہے کہ جب میری روح نکل جائے میرا جنازہ اٹھایا جائے سرکار کے حجرے کے سامنے لے جانا ارد کرنا آقا بجپن کا ساتھی ابوبغر جوانی کا ساتھی ابوبغر مختہ عمر کا ساتھی ابوبغر مشکلوں کا ساتھی ابوبغر آسانیوں کا ساتھی ابوبغر آقا مرنے کے بعد بھی جدا نہیں ہونا چاہتا قدموں میں رہنا چاہتا ہے آقا صدیق آپ قدموں میں آنا چاہتا ہے اگر آقا اجازت دے تو دفن کر دینا اگر اجازت ملے تو دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقی میں لے جانا ایک لاکھ چوبیس ہزار لیچالی ہزار صحابوں موجود ہیں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ سیزید کیسی بات کرتے ہو حضور کا مثال ہو گیا کیا سرکار کا برسہ اس میں زندہ ہیں جو حضور جواب دیں گے نہیں کسی صحابی نے یہ بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بگر صدیق آنے والے دور کو دیکھ رہے تھے کہ میرے نبی کی حیات کا انکار کرنے والے آئیں گے اس لیے اچھا مجھو حجرہ تھا جس میں حضور ارام فرما ہے یہ کس کا حجرہ تھا امی آئیشہ کا حجرہ تھا اور امی آئیشہ یہ ابو بگر صدیق کی صاحبزادی ہیں تو آپ کیسے سکتے تھے کہ بیٹی میں ہوئی ہور کی قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں بیٹی نے انکار نہیں کرنا تھا دوسرا آپ امیر المومنین تھے آرڈر بھی جاری کر سکتے تھے آرڈر کر سکتے تھے کہ مجھے مثال کے بعد حضور کے پہلوں میں دفن ہوئی آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے دراصل صدیق دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرا نبی قبر کے اندر ہو یا قبر سے باہر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت ابو بکر حیات والے عقیدے پہ مہرے تصدیق ثبت کرنا چاہتے تھے اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی انکار نہیں کیا کسی صحابی نے کوئی انکار ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے یہ کہا کہ نہیں اس طرح ہم نہیں کرتے جنازہ اٹھایا گیا جنازہ اٹھانے والے کون ہیں حضرت عمر جیسے لوگ موجود ہیں حضرت عثمان جیسے حسنیوں موجود ہیں حضرت علی جیسی شخصیت موجود ہیں حضرت طلحہ حضرت زبین جن کے ساتھ اللہ نے جنت کے وعدے کی تھے وہ سارے موعدے ہیں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیرے صحابہ حضرت کے صحابہ ایک سمتین کے دو دفت ہیں ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانا وہ آسان کام نہیں تھا بڑا مشکل کام تھا مشرقین مکہ کے ظلموں سے تم پرداشت کرنے تھے رب نے فرمایا محبوب کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے مقام مردبہ اور درجہ تو ان کا بلند ہے کچھ وہ ہیں جو بعد میں ایمان لائے جب امن پیدا ہو گیا سختیاں نہ رہیں ظلم و بربریت خط ہو گئی کچھ وہ ہیں جو بعد میں ایمان لائے درجہ تو ان پہلوں کا بلند ہے لیکن آئے تو بعد والے بھی تیری غلامی میں ہیں آئے تو بعد والے بھی تیرے جھنڈک میں ہیں تیرے قدموں میں آئے ہیں محبوب تیرے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک رب نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ پڑھا رہا ہے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے جنازہ اٹھایا گیا صحابہ حضور کا حضرت ابوبکر کا جنازہ سرکار کے حجرِ انور کے سامنے لاتے ہیں آکے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگی میں ساتھ لبانے والا زندگی میں کبھی غار میں ساتھ رہتا ہے کبھی سفر میں ساتھ رہتا ہے بچپن میں ساتھ رہتا ہے جوانی میں ساتھ رہتا ہے آقا غار کا ساتھی مزار میں بھی رہنا چاہتا ہے آقا جس طرح دنیا میں غلامی کر رہا تھا مرنے کے بعد بھی غلامی میں آنا چاہتا ہے اجازت دے تو آپ کے قلبوں میں دفت کیا جائے قبرِ انور سے آواز آئی امامِ راضی کہتے ہیں عوصر الحبیب علی الحبیب کہ دوست کو دوست سے ملا دیں تو پھر میں تو زندہ ہے واللہ میری جشمِ عالم سے چھپ جانے والے اس لیے تو حضرتِ عمر نے کہا تھا ابو بکر سیدونا وَخِیرُنا وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ کہ ابو بکر ہمارا سردار ہے ابو بکر ہم سب سے بہتر ہے وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اور اللہ کے رسول کو ہم سے سب سے زیادہ ابو بکر محبوب ابو بکر محبوب ہے اور آج کل تو لوگ جو ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت میں دشمن ہی قائم کرنی کوش کرتے ہیں لیکن صحابہ اور اہلِ بیعت جدا نہیں تھے اکٹے تھے حضرتِ امامِ زینب عابدین کے ایک سامزادے گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرتِ زید حضرتِ زید کے پاس کوفے کے لوگ آگا اور انہوں نے عرض کیا حضور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا پھر کربلا دوھرانا چاہتے ہو میرے دادا امامِ عالی بکام کو شہید کر چکے ہو اب پھر مجھے شہید کرنا چاہتے ہو کہنے لگے نہیں جی اسی جرم کا کفار آدھا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں چالیس ہزار کوفیوں نے بیعت کرنے یعنی کوفے والے بیعت کرنے میں بڑے تیزے اور بیعت توڑنے میں بڑے تیزے چالی ہزار کوفیوں نے بیعت کرنے عبد الملک کی حکومت تھی جب اس نے دیکھا کہ کوفی پھر حضرتِ امامِ حسین کے پوتے کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں کٹے ہو رہے ہیں اس نے سرکاری فوجوں کو تیاری کا حقہ ہوگیا جب کوفے والوں نے سرکاری فوج کی نکل و حرکر دیکھیں اٹھتے ہوئے چمکتی ہوئی تروارے دیکھیں اٹھتے ہوئے نیزے دیکھیں کوفیوں کے قدم پھر دھگمگا گا حضرتِ زید کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پہلے ایک مسئلہ بتائیں آپ نے فرمایا کوفیوں میں تمہیں جون چکا ہوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتا کہنے لگے یہ میں گوئی درحق ابو بکر و عمر یہ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر علی کا پوتا تڑپا جس کی رگوں میں مام حسین کا خون کردش کر رہا تھا جس کی رگوں میں مولا علی کا خون کردش کر رہا تھا آپ نے فرمایا کوفیوں اوہ بے ایمانوں تم نے یہ سمجھا ہے کہ علی کا پوتا ان تنواروں رو دیکھ کر گھبرا جائے گا اور نبی کے یاروں کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرے گا آپ نے فرمایا ابو بکر بھی امام برحق تھے حضرت عمر بھی امام برحق تھے میرے دادہ نے ان کے بیچے نمازیں پڑی ہیں میرے پردادہ نے ان کے بیچے نمازیں پڑی ہیں ان کو خلیبہ مانا ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میرا خاندان بھی ان کو حق سمجھتا تھا اور میں بھی ان کو امام برحق سمجھتا ہوں کوفی چھوڑ کے چلے گئے کوفیوں نے چھوڑ دیا حضرت زید کو شہید کیا گیا کئی دنوں تک اب علاج سولی پہ لٹکتی رہی علی کے پوتے نے سولی پہ لٹکنا تو منظور کر لیا لیکن نبی کے یاروں کے ساتھ غداری اور بے وفائی رہی تو اہلِ بیت حضور کا گھرانہ ہے حضور کے صحابہ یہ بھی حضور کا گھرانہ ہے یہ بھی حضور کے خادم اور غلام ہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر تم حق چاہتے ہو تو اصحابی کا نجوم میرے صحابہ سداروں کی مانت ہے بے ایہم اقتدیتم احتدیتم جس کے نقشے قدم پر تم چل گئے تم ہدایت پا گئے تم ہدایت پا گئے اور یہ ازاد ہم کو حاصل ہے اہلِ سنت کو حاصل ہے کہ ہم اہلِ بیت کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں اور صحابہ کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں اہلِ بیت اور صحابہ یہ دونوں اکٹتے ہیں کبھی دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہ ازاد ہمیں حاصل کہ ہم اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور صحابہ میں سب سے افضل سب سے بلند مرتبہ سیدنا ابو بگر صدیق ہیں ان کی عظمت کا پتہ اس جواد سے بھی چلتا ہے کہ سرکار نے اعلان فرمایا کہ میرے بعد امامت میرے بعد قیادت میرے بعد سیادت ابو بکر صدیقی ہوگی اور پھر حضور نے اپنے پہلو میں ان کے دفن کی اجازت دے کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ صدیق میرا نائب اور خلیفہ ہے اور پھر حضور نے گمبت خضرہ سے جواب دے کر یہ بھی بتا دیا کہ میں قبر کے اندر ہوں یا قبر سے باہر ہوں زمین کی پیٹ پر ہوں یا زمین کے بط میں ہوں میں آج بھی زندہ ہوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول رسول مانتے ہیں رسالت جو ہے یہ صفت اور صفت تب موجود ہوتی ہے جب موصوف زندہ ہو جب موصوف زندہ ہو بعض جلسوں میں نعرہ لگتا ہے تاج و تخت خط نبوت لگتا ہے نا زندہ بات کہ تاج بھی زندہ ہے تخت بھی زندہ ہے جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ تاج و تخت خط نبوت زندہ بات کہ خط نبوت کا تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ معذللہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا تو مرزے نے کہا جب تاج بھی موجود ہے تخت بھی موجود ہے اور تخت اور تاج والا تو بھارے نزدیک معذللہ معذللہ مر کے مٹی میں مل چکا ہے تو پھر میرا کلمہ پڑھ لو مجھے مان الحمدللہ اہل سنت تاج کو بھی زندہ مانتے ہیں اور صاحبِ تاج کو بھی زندہ مانتے ہیں صاحبِ تخت کو بھی زندہ مانتے ہیں اور یہی یقیدہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے کہ جس طرح ابو بکرِ صدیر کی خلافت صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے اسی طرح حضور کی حیات والا مسئلہ بھی صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے مجھے یاد ہے بچوں میں برخارے چھٹی ساتھ میں ہم بڑا کرتے تھے مسجد مہاجرین میں جلسہ تھا اور علامہ علیت اللہ شاہ بار جناتی کی تخریب تھی اسی موضوع پر ہم تمہیں تخریر کر رہے تھے علی نور شاہ صاحب آپ سارے جان کہوں گے شیعہ تھا علی نور شاہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ سنیوں کی جلسے میں بھی جایا کرتا تھا جو بنیوں کی جلسے میں بھی جایا کرتا تھا اپنے پروگرام میں بھی جایا کرتا تھا اس جلسے میں علی نور شاہ بھی محیط تھا شاہ صاحب تخریر کر رہے تھے دورانِ تپرول علی نور شاہ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے بڑا دلچہ سوال کیا ہے اس نے کہا جناب آپ کہتے ہیں حضرتِ ابوبغرِ صدیق کی خلافت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے کیوں کافر ہے انہوں نے کہا وہ صحابہ کی جماع کا انکار کر رہا ہے علی نور شاہ نے کہا شاہ صاحب جن صحابہ کے اجماع سے ابوبغرِ صدیق کی خلافت ثابت ہے انہیں صحابہ کے اجماع سے حضور کی حیات بھی ثابت ہے اجماع سے حضور کی حیاتی ثابت ہے آپ ایک اجماع کا انکار کرتے ہیں دوسرے اجماع کو مانتے ہیں یہ دوگلی پالیسی کیا ہے مدتیں گزر گئیں آج تک اس کا جواب نہیں آج تک اس کا جواب نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقمول فرمائے اللہ تعالیٰ اس یقید حق پہ زندہ رکھے اس یقید حق پہ موت آئے ملاد کا تقاضی کیا ہے بقیدگی کے ساتھ نماز پڑھا کریں پڑھیں گے نماز وعدہ کر کے جائیں وعدہ کر کے جائیں کہ بقیدگی کے ساتھ نماز پڑھیں گے مسجد سے دن میں پانچ مرتعہ آزان کی آواز ہوتی ہے ہمارے کال پہ جوت اکنی رہی مسلمان تو ہم یہی ہیں یعنی اب اگر یہاں پہ آپ نا آتے ہیں ظاہرہ دعوت دی گئی تھی آپ نے کہا ہوگا یا اگر نگ ہے تو بھائی نراض ہو جائے گا بدیجہ نراض ہو جائے گا اسی طرح ہے اگر نگ ہے تو نراض ہو جائے گا رب کا منادی دن میں پانچ مرتبہ دعوت دیتے ہیں پانچ مرتبہ ہیارن سلا کی آواز آتی ہے ہیارن پھلاک کی آواز آتی ہے لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں برون کی ہیں کیوں ہیں افر اتفری لڑائی جگڑے ہیں ماں بیٹا لڑ رہے ہیں بیٹی اور باپ لڑ رہے ہیں گھروں میں فسادات ہیں اسی طرح ہے یا نہیں بیماریاں ہیں کیس ہیں تکلیف ہیں وجہ کیا ہے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں اور رب نے فرمایا من آردان ذکری جو بندہ میرے ذکر سے مو موڑ لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا ہم بھی اس کی زندگی کو تنگ کر گئے رب نے فرمایا جو مجھ سے مو موڑتا ہے میں بھی اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اس لیے اور کوش نہیں سکمت ہم نماز تو بکاہ جائے کے ساتھ پڑھے نا کسی کے پاس یہ گرنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا بولیے ہے کسی کے پاس گرنٹی گرنٹی کیا ہونی ہے باپ دادا کی کمروں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے ناموں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے جسے پوچھنے ہیں باپ کا نام آتا ہوگا دادے کا نام بھی آتا ہوگا پردادے کا بھی آتا ہوگا اس سے اوپر کم لوگ اپاتا کوئی یاد کوئی نہیں ہے جس طرح ہم اپنے اباو اجداد کو بھول چکے ہیں سار 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 گزرنے کے بعد دنیاں ہمیں بھول جائے گی بھول جائے گی اس لیے ایمان کی دولت اگر ہے تو اعمال کا معنی ہے اس لیے نماز بقیدگی کے ساتھ پڑھا کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کل تک وہ زندہ رہ گئے نہیں زندہ رہنا یہ دنیا چھوڑ جانا ہے پھل پھول اور بغیچیں چھوڑ کر پھائیں زمین اندر سمانہ ہے کہاں ہے سکندر کہاں ہے وہ دارار مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضرین کو منظور و مقبول فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَكُبِ سارے حضرات میں آدمان کرنا اکھڑے ہو جاؤ دو شہر سلام دو تو دعا افصاد مقصر سے مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت بلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت بلا مصطفیٰ جس سوحانی گھڑی چم کا تیبہ کا چاند اُس دِلَفْ روزِ سایت بلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بلا مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت بلا مصطفیٰ جن کے سجدے مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام شمائے بز میں مصطفیٰ جانی رحمت بلا کو سلام شمائے بز میں اُس دو بعد جڑے انتظام لنگردہ تصریح بھی رکھا ہے رسول اللہ رسول اللہ